اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالک تخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کرنیل اکیس گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کرنیل عزت محمود اور ہم ان سے بات کریں گے یہ بسیکلی ٹو پارٹ سیریز ہے جس کے پہلی پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ایکسٹرنل سیٹس جو اس سے چینج ہوتی ہوئی جو سکیورٹی کی صورتحال ہے اور سٹریٹیجک صورتحال آپ جانتے ہیں کہ آج سے دو تین دن پہلے انڈین آرمی چیف کا ایک بیان سامنے آئے تھا جس کے اندر اس نے کہا کہ پاکستان بھی بڑا یعنی ابھی تک سیس پائر لائن کو برقرار رکھا ہوا جو ایک اچھی بات ہے جس کی وجہ سے سٹریٹی سیٹویشن کے اندر جو ہے وہ بیٹری آلی ہے لیکن اس نے ساتھ ساتھ کہ اس میں کوئی غلط پہمی میں نہ رہا ہے کانٹر انسلیجنسی یا فریڈم فائٹرز کے خلاف جو کشمیری حریت پسند ہیں ان کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے جب تک اپڈیکٹیوز حاصل نہیں ہو سکتے پھر اس نے کہا کہ پاکستان میں اٹھارہ سے بیس کے قریب آزاد کشمیر کے اندر کیمپس ہیں جہاں پہ مجاہدین کی تربیت کی جا رہی ہے اگر پاکستان صلاح چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے تو اس سے بند کرے انفلٹریشن بند کرے یعنی کہ وہی ایک منجن جو پھلے ہم پچھسٹیس چالیس سال سے سن رہے ہیں وہی انڈیا آرمی چیف نے کہا اور اس میں ایک چیز تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے ظاہر کہہ دی کہ انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ انڈیا نے یہ ہم پہستان کیے جو سپائرز کو تک ہوا ہوا حالانکہ حقیقت پیئے کہ اگرانستان سے امریکن فورسز نکل رہی ہیں اور انڈیا امریکہ کا قریب ہی لائے امریکن یہ نہیں چاہتے کہ جب تک ان کا پوری ویڈرال نہیں ہو جاتی پاکستان جو ہے کسی اور طرف روجہ دے وہ چاہتے ہیں کہ افغان پیس کی طرف پاکستان روجہ دے تاکہ ان کو نکلنے میں آسانی ہو اسی وجہ سے بعض تجلیہ کر رہوں گا کہنا ہے کہ انڈیا پہ پریشر ڈال کے سائل پہ ایک جو ہے چیز پائرز کی طرف وہ لائے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا جو لیڈرشپ ہے اس موقع بی جے پی کی اس سے سیاست ہی نفرت پہ قائم ہیں اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی چھ سات مہینے پہ ہو گئے اس چیز پروسس کو چلتے ہوئے سب سے پہلے کرن تھاپر کو ہمارے انیس نے نے کہا تھا کہ انڈیا بات چیز کرنا چاہ رہا ہے نومبر کی بات ہے اور اب آپ دیکھنے کے جون چل رہے ہیں ہم کرنل صاحب سے پہلے سب سے پہلے تو ویلکم اور آپ سے پہلا سوال یہ کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو جو انڈیا آرمی چیز نے جو انٹرویو دیا ہے اور آپ اس سے کیا ڈیڈکٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بہر بہت سکتا ہے بلکل بلال آپ نے بھی اس کیسے ایکسپین کیا میں نے اس کو اوورال میں نے دو تر بھی کیا اور پھر اس کا کچھ حصہ میں نے ہمارا اپنا جو مین سٹریم میڈیا ہے یا خوارات ہیں اس کے اندر بھی میں نے کرا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا جو مین سٹریم میڈیا ہے انہوں نے تو ایک اینگل سے یہ ایک بھی اسے کہ جی پاکستان کا جو محقق تھا اوورال اس ریجن کے اندر پیس آنے کا اس کو انڈین آرمی چیف نے بھی ایکسپ کرتے ہیں but practically talking جو اس کا دوسرا حصہ تھا جس کا اپنی تذکرہ کیا کہ جی پاکستان کو چاہیے گی تو کشمیر کے اندر اس نے کیمپس کولے میں ان کو بہت 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 ان کی سپورٹ کو بپن کرے اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کے دو سٹیٹھ کے جو ہیں ان کی ہم کو دیٹر ہی کتھا ہے ایک یہ بہت ضروری چیز ہے میں سمیتا ہوں کہ جسٹے ہم نے گوھر کرنا ہے اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے انڈین آرمی چیف تھی یہ بالکل it is in league جو کہ اس سے پہلے چلی آر انکی سہی و انکا انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا آرہ حدہ ایڈوائزر کا انڈین وزیر دفاع کیا بات کریں اور پھر بکن راوک کیا بات کریں ایکزیکٹلی وہ بلکل اسی طرح کا وہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بی جی پی کا مائنڈ سیٹ ہے ویٹی سوٹ ہم اکثر آپ سے جب بلکرام پہ بات ہوتی ہے ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ جو انڈین آرمی ہے وہ اس نے بلکل بی جی پی کا روح کھار دیا ہے اور جس کے اندر جو کچھ وہاں کی جو حکومت ہے یا جو وہاں کا جو حکمران ہے یا مہدی کی بات کرتے ہیں یا شیطانی ٹرائکہ کی بات کرتے ہیں ایکزیکٹلی وہاں کی بات کرتے ہیں پریکٹیکلی ٹاکنگ آپ یہ دیکھ لیں نا انڈین آککوپائٹ کشویر اور انڈیا کا ایک غیر قانونی قبضہ ہے کشویر کے اوپر آٹھ لاکھ آج اس وقتی وہاں پر مغید ہے کہ کتنی بڑی ویلی ہے تو اس کو انہیں بلکل ایک جیل کے اندر کنورٹ کر دی ہو رہا ہے ہم سب بھی اس پروسس میں تو ایسا گزرے ہیں پچھرے سال ابھی بھی ہم نے اسی طریقے سے گزاری ٹھوڑی سی لاکڈ آن ٹھوڑی سی پبندیوں کے اندر اور جب ہم اس کو کمپیرزن کرتے ہیں اپنے کشویری بہن بھائیوں کے ساتھ موپنی بنیدیو بھائیوں کے ساتھ اور آپ سب بھائی کے ساتھ اس طریقے سے انڈیا آرمی ظلموں سے تدک کر رہی ہے اور آپ سبور کیجئے کہ وہاں پر انڈیا آکپائٹ کشویر کے اندر وہاں کے جو انڈیا کے لوگ ہیں انڈیا کی جو پارٹیز ہیں ان کی کوئی انگریس نہیں ہے جو انسانی حقوق کی کنظیمیں ہیں ان کو کوئی آنا جانے کی اجازت نہیں ہے سو مچ سو کہ جی یونیٹڈ نیشن کی جو ہومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے اس کے لوگ نہیں آ سکتے کوئی اور انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں پرنٹرن ایلیکٹرونک دیکھناڈ گو ان انٹر انڈین اوٹو بائیڈ کشمیر یہ وہ سیچویشن ہے بلال صاحب جو آپ کو نظر آتی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اوبرال کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کریں اس جو ہم دسکشن اوبرال کر رہے ہیں تو بلکل یہ کہہ کہ یہ بلکل وہی موافق ہے یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے تو پیشنی کئی دھائیوں سے آپ انڈیا کی سنتے چلے آ رہے ہیں بلکل اس کے اندر کسی طرح کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اگر پاکستان کے اندر کسی کے ذہن کے اندر کی تو اسی غلط تائمی یہ ہے کہ نہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اس اس نیکس کو انپوسیل آپ صرف یہ دیکھیں کہ اوبرال وہاں سے جب افغانستان سے امریکہ نکلتا ہے اس کے بعد اوبرال جو علاقی کا سیناریو ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں نا انڈیا بڑا سیریسلی نہ صرف یہ کہ اپنے ویسنن فرنٹ کو بڑا بہتر طریقے سے میں اس کو ری آرگنائز کہنے کی بات کر رہا ہے بلکہ اپنا نورت اور نورتیس کی باتا کر کیا ہے بارڈ جو پیلسی اور لڈاکھ کے ساتھ ہے انڈیا کے پہلے تین سٹائیک اور پاکستان کو پیس کرتی تھی دو پاکستان کو پیس کر رہی ہیں دو جو ہیں وہ چائنہ کو پیس کر رہی ہیں لڈاک کے اندر لائن افیکٹر کنٹرول میں اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اوبرال یہ اپنی سٹیٹیجی کے اندر ملٹری سٹیٹیجی کیا بات کرتے ہیں ملٹری ڈاکٹرین کی بات کرتے ہیں اور پھر جس طریقے سے اپنی فورسز کو وہ ایریا موسم ڈیفکلٹی کے حساب سے اور پھر ریکوارمنٹ آپریشن کی اس نیچر کے اس حساب سے وہ اوبرال آرپٹ کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ انٹیگریٹیڈ بیٹل گروپ یہ بڑے عرصے سے ان کا یہ کام چلا تھا آپ وہ آلموست آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کو انکارپریٹ کر رہے ہیں پہلے ان کی جو سٹیٹیجی تھی یہ انڈیان ملٹری ڈاکٹرین کی جو کہ سٹائی کورس کے گلد ملٹی تھی رکھا تو انہوں نے نکائم ہے لیکن اس ہی کے اندر آپ انہوں نے اس کو انٹیگریٹ کر کے بیٹل گروپ ایک لیا سے دیکھ رہے ہیں اس پر دیکٹیٹ آف دی ترین اور اسے ساتھ کرتے ہیں ساری شروعوں کو لے کر رہے ہیں اور کر آپ یہ بھی کہہ لیں انڈیکشن آف نیو ایکپیپنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں ایئر فورس آرمی نیوی کی سٹریٹری وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اچھا تریخواہ جو سب سے ضرور کی میں سمجھوں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر چائنہ کو لیتے ہیں تو کونسپٹ یہ ہے کہ چائنہ جو ہاں ملٹری اور اکنومکلی امریکہ کو چیلنج کرتا ہے انڈیا اس سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور انڈیا چائنہ کو اس طریقے سے انگیج کرنا چاہتا ہے کہ ہاں وہ اس کی اوپر وہ کونٹر ایک لحاظ سے بیٹل کو لانچ کر سکے اور فر ذات میٹر اگر انڈیا کو پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا انڈیا چاہے تو اپنی مرضی کے حساب سے وہ بیٹل گراؤنڈ چیوز کر کے اپنی بیٹل کو آلٹر کر کے وہ جو چائنہ کے مت ہے اس کو بسیکلی آپ کہہ سکنے کہ چیلنج کرنا چاہتا ہے یعنی ایک جیسے آپ بات کرتے ہیں سر وہ تو گلوان میں ہم نے دیکھ گیا تھا اپنی مرضی کی جگہ چنی تھی اس کے بعد کیا ہوا اب میں سر آپ سے ایک بڑا سیریس سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی سیاست ہی پاکستان اور مسلمانوں سے نفرت کے اوپر قائم اس وقت آپ دیکھنے کہ موڈی کی پاپولیریٹی کام ہو رہی ہے کی وجوہات ہیں کرونا کنٹرول نہیں ہو سکا جس طریقے سے لوگ اکسیجن کے لیے طرف طرف کے مرے حسبتالوں میں جگہ نہیں تھی اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جس طرح وہ موت کا پرشتہ آیا وہ لاکھوں کی تعداد میں بندے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اتنے سخت وبا کے دور میں بھی پچھلے نو مہینے سے کسان ابھی بھی جلی کے باہر بیٹے ہی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو یہ کچھ سمجھتے نہیں تھے بوجن سماج پارٹی وغیرہ ان لوگوں نے جو سٹیٹ الیکشنز ان میں اچھی خاصی دی بنگال کی تو چلیں سمجھ آتی ہے لیکن خود یو پی کے اندر اور باقی ریاستوں کے اندر بھی بڑا طرف آئیں گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موتی ان تمام یادتوں کے لیے پلیٹیکل ڈیس ہے اگر وہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا اقدامات ہوں گے جس پہ وہ اپنا سروائیول چاہے گا اپنا آپ کو بچانا چاہے گا بلکل وہ پرانا طریقہ ہوگا بلکل آپ ٹھیک بات یہ کر رہے ہیں آپ سٹمبر پروری 2019 کے آپ لے جائیں جس طرح سے بالا کوٹ کا سارے کے سارا یہ سلسلہ ہوا تھا جو انہوں نے ڈراما کیا تھا اس کے بعد جو آپ نے انڈیا نے ایرفورس کا جو اشر کیا لیکن انہوں نے انڈیا نے یا موڈی نے یا بی جی پی نے اس کو بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے پوٹرے کیا لیکن انہوں نے لینڈ سلائٹ وکٹری انہوں نے الیکشنز کے اندر لی سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نرندر موڈی کی جو سٹمیشن 2019 کا جو یہ الیکشن سے پہلے تھی اب تو بے انتہا قراب ہے بلال صاحب یہ بڑا سیریسلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ بلیو کریں پچھلے پانچ سے چھ مہینے کے اندر کسی انٹرنیشنل ارینہ فورم کے اوپر کسی موڈ کے اوپر نرندر موڈی کو آپ نے دیکھا کبھی کسی طرح کی سٹیٹمیٹ آتے دیکھی سوائے اس کے کہ وہ ہمہسے سکتے ہیں کہ جی داڑی اس نے بڑی کر لیے یہ بھی ایک بڑا سیکھلوجیکل ہوں گا انڈیلنس ہونے کا ایک نشانی ہوتی ہے کہ نرندر موڈی کی عمر دیکھیں یعنی پک اوپر ایس پرائیم میسٹر اس کی داڑی کتنی تھی اب ایک لیا سے داڑی کتنی تھی وہ تو میرا خیال ہے جو سیکھولوجس ہیں یہ ان کو وے اوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر سے what this man want to achieve سر رشید وہ اپنے آپ کو رشید جو ہے نا بڑا مذہبی جو ہے وہ دیوتا سے نیچے کی چیز بنائینا شو کرنا چاہ رہے ہیں سر ادھر سے ہم چلیں گے کہ انڈیا کے تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں جو وزیراعظم آرمی کے ترجمان بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فالس فلیگ اپریشن تو دو یو تنک کہ سپٹیمبر کے بعد کسی بڑے فالس فلیگ اپریشن کی ہم توکو رکھیں تاکہ پاکستان کے ساتھ حالات بگاڑ کے موڈی اپنے آپ کو بچانے کی کوٹش کرے گا یا پھر بی جے پی سے یا اس شاکانی سے اس میں پلکہ کسی طرح کا ہمیں کوئی غلطانی کا شکار نہیں ہے اگر میں اور آپ یہ ساری چیزیں یہ باتیں کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں ساری چیزوں کے تو دو یو تنک کہ وہ خدا نہ قاستہ کہ alert نہیں ہوں گے میں یہ بالکل پورے یتین کے ساتھ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آرمی ائر فورس میوی وہ ہنڈیڈ پرسنٹ اپیڈ تو تیک آن دی انڈیا اگر وہ کسی طرح کا کوئی وینچر کرتے ہیں دیکھیں آج تک پاکستان سے کسی طرح کی کوئی سٹیٹ مجھنی آئی کہ آپ offensive mood کے اندر ہیں آپ ان کے اوٹر کو کسی طرح کا attack لانچ کرنے جا رہے ہیں it is always انڈیا جو کہ آپ وہ کرتا رہے چاہے آپ 65 کی وار کی بات کرتے ہیں 71 کی بات کرتے ہیں دراندازی کی بات کرتے ہیں آپ وار اور ٹیرر جو انہوں نے پاکستان پر انڈیا نے مسلط کی اور اس وقت کی جو سیٹویشن آپ نظر آتی ہے سپیشلی میں بلوچستان کیا آپ سے بات کروں گا اگرم سے حالات خراب ہوتے دیکھتے ہیں پھر آپ کے پی کے اندر حالات خراب ہوتے دیکھتے ہیں سرٹلی who is behind everything everybody knows it is basically انڈیا اور ان کے کیمپس موجود ہیں افغانستان کے اندر and this is something very serious میرا خیال ہے اس کی اوپر ہمیں بہت serious جو ہے اشرت ونی سے discuss کرنے کے جو افضل 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 سے یا ان کے سینر وائس پریزیڈنٹ سے اور افضل ایوان جو ان کی ڈی ایس کو جو لیڈ کر رہا ہے جب اس وقت آپ یہ دیکھیں جب امریکن فورسز رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک ہے ٹھنٹ پھائی پرس افضل سے نکل چکے ہیں اب ان کی سپیٹ تیز ہونے جا رہی ہے تو جس سپیٹ سے وہ نکل رہے ہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ اور زیادہ ایڈ ایس راہ کو قریب آتے پر دیکھ رہے ہیں یہ پر میں آپ افغان گورنمنٹ جو ہے ایک بڑا پاکستان کے لئے افغانستان کی سائی سے بھی ایک پاکستان نے افغانستان کی کیا کچھ نہیں کیا ان کی خانہ دنگی ختم کرنے کے پاکستان نے جو رول ادا کیا ساری دنیا اس کی مطرف ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب آرمی ٹیف گورنمنٹ نے کمپین چرو کر دی اور اس میں جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے حمداللہ محب اس نے انتہائی غلیظ قسم کی غیر پاکستان کے خلاف استعمال کی سر دانت میں درد ہوتا ہے دانت نکلوانا ہوتا ہے کہ وہ پشاور میں آکے نکلوائیں شوکت خانم کے اندر پتہ نہیں کتنے افغانوں کے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ہمارے بھائیں مسلمان ہیں لیکن یہ افغان گورنمنٹ کیا کہ ان کے پاس اتنی ویژن نہیں ہے اتنی سائت نہیں ہے کہ یہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور علا کار بن رہے ہیں انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں ایک آپ یہ بیالیس سالوں سے مطلب افغان لوگوں کو آپ جس طریقے سے آپ نے پریشان دیکھا اور جس طریقے سے دربدر ہوتے دیکھا پناہ دین ہوتے دیکھا تو آپ کو انتہائی بھوٹ ہوں میں کوئی شک نہیں اور آپ یقین مانیے کہ جو کسی پاکستان نے اپنے افغان بہن بھائیوں کو کہیں گے کہ ہماری یہ رسپونسیبیلیٹی آتی تھی بینگ اگر نیبر کہ ہاں ہم ان کی لکافت کرتے یہ بھی کہیں گے کہ واقع ہم نے کوئی آسان نہیں کیا ان کے پر مسلم برادر اور سسٹر اور نیس ہم لکافت جائیں بلکل اس کے در مجھے کوئی دور آئی نہیں ہے ایک افغان کرتے ہیں انڈیس کے بات کرتے ہیں انڈیس کی بات کرتے ہیں انڈ پرسنل انٹریسٹ کے اندر افغانستان کے اندر پیس ہوتا ہوا ان کو صورت نہیں کرتا یہ ایک ایس ایس میں آپ تو کہ ایس رب گنی کو آپ نے اپسٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں بھائی اپسٹ تو ہونے بنتا ہے نا بھی بیڑھ کروڑ ووٹرز ہیں اس میں سات یا نو لاک ووٹ اگر لے کے آپ افغانستان کو رور کر رہے ہیں یو دی پریزننٹ آپ مجھ سے نوبری کو اکسپٹیٹ لائک وائز میں آپ سے کہوں کہ اتنا جس طرح دو سپر پاورز وہاں پر موجود ہیں ان کو افغانہوں نے افغانہ انہیں شکست دی وہاں پر آگر دیکھ جائے تو کیونکہ آپ کسی کو حسلہ دے سکتے ہیں کسی کو پیسی دالرز دے سکتے ہیں لیکن کسی کو عددی قوت نہیں دے سکتے کسی کو ایمانی قوت نہیں دے سکتے کسی کو لڑائی کا جذبہ نہیں دے سکتے سکتے آفغانستان کی شہروں کو دیکھ دے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سکتے ہوئی جس ان کو واقعی سکتے 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 اور بلکل اس میں ان کارپیٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان کو لے کر آئیے آپ ترکی کو لے کر آئیے چانہ کو لے کر آئیے اپنے 20 سالوں کے اندر افغانستان کو تو اس کی تعمیر و ترقی کے در بھی اپنا حصہ آکے ڈالیں وہ جو پوری دنیا کے اندر افغان بہن بھائی پھیلے ہوئے پناکزین وں میں ضرور کہوں گا یہ اس کی اگزامپل آپ ایسے لے لیں آپ اپنے گھر کے اندر یا میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں میرے پروز کے اندر بڑا سیرسلی دڑائی جھگرہ سارا کچھ ہو رہا پارک دو کچھ ہو لیے اور پھر اسے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ وارل آرٹس کی میں نے آپ سے بات کی تھی وارل آرٹس کی سوٹ کرتا ہے بدمنی سوٹ کرتی ہے بدمنی کس نہ سوٹ کرتی ہے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی اور ان کے پیچھے کون ہے ان کے پیچھے آپ کو انڈیا نظر آئے گا اگر اگر خدا نہ خاصہ افغان جنگی ہوتی ہے ہمارے افغان افغانستان کے بہن بھائیوں کے لئے ہمارے اپنے لئے کس سوٹ ٹھیک ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے میں ضرور دعا دوں گا اپنی حکومت کو پیشلی حکومت کو بھی اس حکومت کو بھی پاکستان آرمی کو جو آپ نے کام شروع کیا فینسنگ کا ایران کی سائٹ پہ افغان سائٹ پہ آپ کو دینا پڑا آپ نے بہت انسانی جائے بھی شہادتیں ہوئی ایک لئے سے ہوئیں اس پر ہمیں بڑا سیلیس کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بلکل ذرائے عام مومیڈ نہیں ہوگی اس کا خیال سارا بند بس ہے وہ آپ کی آرمی نے ایک لحاظ سے کیا ہے لیکن ہمیں بھی نییڈ ٹو مور ویجیلنڈ اور دیفنیٹ دیکھے نا اس سے پہلے تو افغانستان کی جو ٹیرڈ اوپن ٹو آل اس کے اندر نانس ٹیکٹرز موجود تھے ٹی ٹی پی والے موجود تھے دائش موجود تھے اس کے بعد کونٹیکٹرز تو اس وقت بھی موجود ہیں اس کو بھول رہے ہیں اس ٹیکٹر کو کہ جی امریکنز نکل رہے ہیں نیٹو والے نکل رہے ہیں کونٹیکٹرز وہاں پر موجود ہیں دائش وہاں پر موجود ہے اور یہ ہم سے زیادہ جو وہاں پر افغان طالبان ہیں افغان حکومت ہیں یہ ان کی لئے رما شکریہ ہے آج جب میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں آج کی شام بھی دو بسوں کے اندر کابل کے اندر دھماکہ ہوا ہے آٹھ سے زیادہ لوگ اللہ کو پیار ہوگئے اس پیئن پیر بیلال صاحب ہم خود گزرے ہوئے ہیں ہم نے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگ اور خون کی ہولی کے اندر ہم اپنے آپ کو اقلیات سے جلتے ہوئے دیکھ آپ بلکہ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن جب افغان جو ہے نائف صدر جو ہے وہ یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ شواہد کے مطابق طالبان اور دائش ایک ہی چیز ہیں تو کوئی انٹرنیشنل لی اس سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ دائش کو تو کئی دفعہ تم نے طالبان سے بچائے ہے اور اس کی تصویریں جو انٹرنیشنل میڈیا میں آ چکی ہیں پھر جب محب جو بزبانی کرتا پاکستان کے حوالے سے غلی زبان استعمال کرتا ہے تو وہ نائب صدر ٹویٹ کرتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ پشتون لیڈرشپ سے نہیں بات کرنا چاری سر یہاں پہ ایک ڈراما لگایا پی ٹی ایم کے نام پہ اور وہاں پہ پشتونوں کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کر رہے ہیں سب نے کہا کہ دائش ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے سے نہیں یہ طالبان نے کیا سر یہاں پہ تو اس کے بعد جو ریسنٹلی ہوا ہے جو دوستم کی ملیشیا جو ہے جس پہ کر بھی رہی گورنڈر جو لگایا فریاب کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو باقی خوبہ میں بھی آئیں کیا یہ گورنمنٹ کہیں یہ تو نہیں چاہ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ طالبان اس سے پہلے ایک فریغمنٹیشن شروع ہو جائے تو یہ سیریز ہے یہ سیریز آپ نے ٹھیک بات کیا ٹھیک پوائنٹ ہو کیا ہے لیکنہ پھر وہ ہی بات تھا تھی پرسنل انٹریسٹ پرسنل موٹیوز جب یہ ہی دیو فیل کہ آپ خبریں ملتی ہیں کہ پھر جگہ پہ لوگ ان کے ساتھ مل گئے اسی کے ساتھ میں آپ سے سمجھتا پھر اکٹھے ہونا چاہیے اور پھر افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام افغان دھڑے ایک بینر کے طرح آ جاتے ہیں ایک ایسی حکومت تشکیل پاتی ہے جو صرف افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے تو انٹرنیشنی کمیونٹی کو میں سمجھ ہوں کہ بڑا تیزی سے اور سیریس لیے آپ افغانستان کی تعمیر نوغ میں ایک لیاس ان کو ہلپ کرتے وہ دیکھیں گے اور افغانستان کو آپ بہتری کے اندر دیکھیں لیکن اٹھا سیم تائم جو آپ نے بات کی انڈیس کے چیف تھی اور جس طرح زمان استعمال کی میں خیال ہے کہ اشتر بنی کو برطرف کر چاہیے جب ظلم خلیر ذات کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا انڈیا کا حالان کہ پاکستان کے اندر پلے پڑھیں سر اب لاس پار کی طرف میں آوں گا جنرل مکینزی نے آج سے مہینے دو مہینے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا اور اسے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بیس کی بھی بات ہوتی ریجی سے کٹیگوری فورن آفس نے ریجیکٹ کیا فورن منسٹر نے ریجیکٹ کیا اور تمام حکومت نے ریجیکٹ کیا اب بات یہ کہ سر ریجیکٹ تو ہم نے کرنا تھا کیونکہ ہم کیسے سی پیک کے قریب کوئی بیس دے سکتے ہیں اور دوسرا جو کوارڈ اور اس کو کہ انڈیا کا معاملہ چل رہے امریکہ کا تو یہ تو خود خوشی ہوتی کہ اگر ہم اپنی بیس دے دور کی وجہ سے بھی اس وقت کچھ طاقتیں ہمارے اگینسٹ آل آؤٹ اگینسٹ ہیں اور اس میں سب سے بڑے پہلی ہمیں جو انڈیکیشن دی گئی ہے وہ جو یورپین یونین نے اگدم مذہبی ازادی کے نام پر پاکستان کو دمکی دی ہے پیویلیجز ختم کرنے کی جبکہ ہمارے ساتھ انڈیا کے اندر جو ویڈیو پوٹیجز ہر سوشل میڈیا پلائٹ فرم میں وہ یورپین یونین کو نظر نہیں آیا یا پاکستان کو ٹائپ کرنے کے لیے کچھ عالمی طاقتیں جو ہیں یورپ کی اور امریکا کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک میجر پورٹ کرنے جاری ہمارے لیے پہلے تو پاکستان پچھلے بیس سالوں کے اندر جتنے برے حالات میں سے بھرائے وار ور 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 و شکست بھی ہے ریمنٹس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنی ور 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 پاکستان کیا جا سکتے ہیں یعنی کوئی دن ایسا گزرتا نہیں تھا جبکہ غم دماغے آئی جیس سارا کو دور تھا لیکن اس سے آپ گزر کرائے ہیں اس سے خراب آلات اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر ایک کو حکومت کو لوگوں کو ایک لحاظ سے بلکل کمیونکیشن غیار کسی طرح نہیں ہونا چاہیے ان کو ادرس کرنا چاہیے و ایسی سیچویشن ایچیو گوئنگ آن و دن دی ریجن اور اسی کے ساتھ آپ نے بات کی ہے کہ امریکن کو اڈے دینے کی میرا خیال ہے دو چیزیں ہیں ایک امریکن کو اڈے دینا اور دوسرا کشمیریوں کو جد و جہد ازادی کے اوپر کمپرمائز کرنا پاکستان کے اندر کوئی شخص اس کا تصبر بھی نہیں کر سکتا پاکستانی عوام جو ہیں اس پر حکومت نے بڑا سیریس کو بتایا کہ نہیں we are not going to give any kind of basis to america ریجن کے اندر چینہ رشیہ کے ساتھ بہت انتہا کلوس 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 اور جو بھی آپ کہہ لیں سعودیہ یو ای کے ساتھ حالان کہ آپ اندی امریکن کیمپ لیکن جہاں تک آپ کے نیشنل انترس کے بات آتی ہیں آپ مجھول بھی سمجھ کہ سبتمبر کے بات سوچ کلوس 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 آپ دیکھیں جس ایک دو ہفتوں سے اوبرال آپ نے دہشت گردی کو نئے سرے سے دیکھ رہا ہے جو ہمارے ہاں ہمارے ایف سی کی سوچ سوچ سی جو شہادتیں چند دنوں سے اندر ہوں ہی ہمارے ہاتھ سے حجد نہیں ہم 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 زیادہ ایک لحاظ انٹریکشن کی زیادہ کوارڈینیشن کی داروں کی اور کانون نافذ کرنے بارے دارے ہیں اور موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہہ سکتے ہیں کسی پیکٹ پر تو فیکٹ اس دنوں پڑ ہی سکتے ہیں جو آسلم سلیم باجوہ صاحب نے ایک بات دی ہے کہ دی سی پورت ہے ہماری گوازر کی پورت شروع اکیاس سے لائک وائز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پورا سی پیکٹ روٹ کی بات کرتے ہیں مور دن سکتی پر کمپلیٹ سو اگر اگر آل سکتے ہیں وہ پہ سکتے ہیں اور اگر کوئی سوچتا یا سبر بھی کرتا ہے پھر ہم سی پیکٹ وقت کر جائیں گے تو بیر آئی کے سارے ایک سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہمارا ختم ہو رہا ہے کل آپ سے ریکویس ہے کہ ہم انٹرنل جو پاکستان کے ایکسٹرنل کی وجہ سے پورے اس پہ بات کریں گے جس پہ بھی بات کریں گے ہم سب نیشنل پہ بھی بات کریں گے ہم اس کے اندر بات کریں گے کس طریقے سے ایک ہائیبریڈ والل لڑی جا رہی ہے کس طریقے سے ہمارے اپنے لوگ ابھی کچھ دیر پہلے اسطور والا واقعہ ہوا اور جس طریقے سے حملہ کیا گیا تو اس میں اور جو انڈیا ایک پروپاگینڈا پیٹرن ہے اس کے اندر کیا سیمیلائریٹیز کی ہم اس پہ بھی بات کریں گے جیتے جیتے یہ کہوں گے اس وقت جو میجر جو نظر آ رہے ہیں پاکستان کو اس کے اندر انڈیا کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے لیکن ان دونوں پیچھے ایک اور سکھٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سپر پاور جب آپ سے کچھ بات منوانا چاہ رہے اور آپ نہیں منوان رہے مان رہے اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کے اوپر اکنومک سختیاں بھی آئیں گی اور آپ کے اندر جو ہے ہائیبریڈ بار جس کے بھی بات کی اس میں بھی تیزی آئے گی اب تمام سے بچنے کا صرف ایک طریق ہے کہ اپنے اوپر اعتبار رکھو اپنی حکومت کے اوپر اپنی ریاست کے اعتبار کرو کیونکہ اعتبار کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں اور اگر ہم اعتبار نہیں